بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں آئیے آج میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں حامد نام کا ایک شرارتی بچہ تھا لوگوں کو پریشان کرنا اس کا محبوب مشغل دا تھا گھر پر ہو یا اسکول میں کھیل کے میدان میں ہو یا سڑک پر چل رہا ہو ہر وقت اس کے دماغ میں شرارتیں چلتی رہتی تھی شرارتوں کے دوران اس کو دوسروں کی تکلیفوں کا بلکل احساس نہیں رہتا تھا ایک دن اس نے کمرے جماعت میں استاد کی کرسی کے پہیے کارڈ دیئے اور ان کو اس طرح رکھ دیا کہ ٹوٹی ہوئی معلوم نہ ہوتی تھی استاد بیٹھے تو کرسی پر سے گر گئے ان کے پیر میں کافی چوٹ آئی اسی طرح اس نے کیلے کھا کر چھل کے سڑک پر پھینک دیئے اور ان چھلکوں سے فسل کر اس کے والد صاحب ہی گر گئے بہت شدید چوٹیں آئی جب خود کے والد کو زخمی حالت میں اسپتال میں دیکھا تو اسے اپنی گلتی کا احساس ہوا اس کو اپنے ذمہ داریاں سمجھ میں آئی پیارے بچوں گھر میں سماج میں رہتے ہوئے ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جن کا احساس ہمیں ہونا چاہیے تو آئیے آج ہم جماعت چاروں کا سبق نمبر 20 ہماری ذمہ داریاں اور حساسیت پڑھیں گے موسیقی